تیمم کرنا کب جائز ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ وضو کی جگہ تیمم کرنا غسل کی جگہ تیمم کرنے کی اجازت جو قرآن نے دی ہے تو وہ کن ریزنز کی بنیاد پر ہے؟ تو آٹھ ریزنز ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے آٹھ وجوہات ایسے ہیں جس کی وجہ سے تیمم کرنے کی پرمیشن ملتی ہے شریعت کی طرف سے تو اس میں سے پہلا ہے پانی جو ہے آدمی کے پاس نہیں ہو اور ایک میل کی مسافت پر پانی ہو یعنی دیڑھ کلومیٹر آگے ہو پانی تو اس وقت تیمم کر سکتے ہیں مطبع یہ ہے کہ اپنے پاس نہیں ہے واضو والوں کے پاس پوچھ سکتے پیچھے والوں کے پاس پوچھ سکتے لیکن سراؤنڈنگ ایک کلومیٹر دیڑھ کلومیٹر کے اندر اندر کئی پانی نہیں ہے تو اس وقت تیمم کر سکتے ہیں یعنی فرس ریزن ہے تیمم کرنے کا سیکنڈ ریزن ہے کہ پانی باہر ہے ایویلیبل اپنے پاس گھر پہ نہیں ہے یا جہاں بھی ہم ہیں وہاں پر پانی نہیں ہے باہر ہے لیکن باہر نکلنے میں جنگلی جانور کا خوف ہے یا ڈاکو ہے جو لوٹ لیتے ہیں یا دشمن ہے جس کا خوف ہے کہ جس سے ہم کو نقصان ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں تو سیکنڈ ریزن ہے کہ کسی کا خوف ہو دشمن کا ڈاکو کا یا کسی نقصان پہنچانے والے جانور کا جیسے شیر ہو باہر کہیں آدمی ایسے جنگل میں ہو کہ باہر نکلنے میں ایسے بھیڑیے وغیرے کا خوف ہو تو سیکنڈ ریزن ہے جس کی وجہ سے تیمم کر سکتے ہیں تھرڈ ریزن جس کے وجہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے وہ ہے فتنہ فساد یا کرفیو لگاوا ہو تو اس ریزن سے بھی آپ تیمم پر سکتے ہیں پانی ہے باہر یا بازو والوں کے پاس پانی ہے لیکن کرفیو لگاوا ہے بازو بھی نہیں جا سکتے آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں پانی خرید نہیں سکتے تو اس سبب سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں فورٹ ریزن ہے پانی صرف پینے کے بخدر ہے پانی تو ہے ہمارے پاس لیکن ایک باٹل میں ہے جو پینے کے اتنا ہی پانی ہے اگر اس سے وضو کر لیں گے تو پھر پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا مشکل ہوگی تو اس لیے تیمم کر سکتے ہیں تو یہ فورٹ ریزن ہے فیفت ریزن ہے پانی کوئے میں ہے باولی میں پانی ہے لیکن نکالنے کے لیے ڈول نہیں ہے یا زمین میں پانی ہے موٹر خراب ہو گیا کبھی آج کے سیچویشن میں ہم دیکھیں آج کل گھروں کے اندر بولیاں نہیں ہیں کوئے نہیں ہیں بور ہے سمر سے بل لگاوا ہے لیکن خراب ہو گیا اب نکالنے سکتے جب تک وہ صحیح نہیں ہوا پانی دوسری جگہ نہیں تو تیمم کر سکتے ہیں سکسٹ ریزن کسی وجہ سے خود اٹھ کر پانی نہیں لے سکتا ہو آدمی پیرلیسس ہو گیا ہو ہاتھ پیر گر گیا ہو مثال کے طور پر اٹھ نہیں سکتا یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ اپنی بیٹ پر ہے اٹھ نہیں سکتا پانی تو رکھا ہوا ہے وہاں پر لیکن اٹھ کے لے کے وضو نہیں کر سکتا اور کوئی پاس موجود بھی نہیں ہے کرانے والا تو اس وقت تیمم کرنے کی پرمیشن ہے شریعت کی طرف سے سیونت ریزن ہے سخت تھنڈک میں غصول کرنے کی وجہ سے یا وضو کرنے کی وجہ سے بیمار ہو جانے کا اندشاء ہے تو اس وقت تیمم کر سکتے لیکن ایسی سخت تھنڈک ہو یا پھر ایسی سردی ہو کہ ہنڈرڈ پرسنٹ چانس ہو غصول کرنے سے وضو کرنے سے بیمار ہو سکتے ہیں تو اس وقت پرمیشن ہے کہ وضو کو چھوڑ کر غصول کو چھوڑ کر تیمم کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سردی میں نہیں ہو گا ہے مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے کہ بھائی نہیں اب سردی بطوری اب جانے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہو کوئی ڈاکٹر کہے آپ کو کوئی تجربہ کار آدمی کہے کہ اس وقت آپ غصول نہیں کر سکتے وضو نہیں کر سکتے پانی سے کیونکہ بیمار ہو جاؤ گے تو اس وقت پرمیشن ہے تو یہ سیونتھ ریزن ہے کہ سردی کی وجہ سے تھنڈک کی وجہ سے پانی سے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے تو تیمم کر سکتے ہیں ایتھ ریزن آٹھوہ جو سبب ہے جس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں کہ پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا دیر سے اچھا ہونے کا اندیشہ ہو آلیڈی آدمی بیمار ہے بخار سے پانی سے وضو کر سکتے ہیں لیکن پانی سے وضو کریں گے تو بخار اور بڑھ جائے گا یا کوئی زخم ایسا ہے کہ پانی سے وضو کریں گے تو وہ زخم دیر سے سی ہوگا یعنی دو دن میں سی ہونے کا چار دن میں سی ہوگا تو اگر بیماری کے بڑھ جانے کا یا دیر سے اچھے ہونے کا اندیشہ ہو تو اس وقت بھی پانی چھوڑ کر تیمم کر سکتے ہیں پرمیشن دیئے شریعت میں تو یہ آٹھ ریزنز ہیں یہ آٹھ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر تیمم کر سکتے ہیں اس کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ تیمم کے جو ہے تیمم کرتے وقت یہ آٹھ میں سے کوئی بھی ایک ہے تو تیمم کر سکتے ہیں ورنہ تیمم نہیں کر سکتے ہیں اس کو آپ ریپیٹ کر کے دیکھیں سمجھ میں آئے گا اس کی اور بھی تفصیل فتاو شامی وولیم نمبر ٹو پیج نمبر ون ایٹی اینڈ بابو تیمم میں لکھے ہوئے موسیقی